رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دفعہ یہ دعا پڑھی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے والے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ حدیث سعیدنا عبداللہ بن مسعود مولا رسول سعیدنا زہد سعیدنا ابو بکر صدیق سعیدنا ابو حریرہ سعیدنا ابو سعید خدری سعیدنا انس بن مالک اور سعیدنا برا بن عازب سے مروی تو یہ کلمات ہے استغفار کے اللہ سے استغفار کرنے والا دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھے وے ہاتھوں کو واپس نہیں روٹاتا تو یہ استغفار کرنے کا طریقہ ہے یا اللہ میں یہ دعائیں کرنے کی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے